موسیقی سب سے پہلے لے کے آئے ہیں راولپنڈی راولپنڈی لیاقت باغ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں راولپنڈی کا مشہور لیاقت باغ جہاں پہ 27 دسمبر 2007 میں بے دردی سے محترمہ بنظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا تھا اور تب سے یہ لیاقت باغ جو ہے پہلے سے بھی مشہور تھا چونکہ ایک اور وزیراعظم کو بھی یہاں پہ قتل کیا گیا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کا گلہ گھوٹا گیا تھا مگر یہاں پہ اب ہم کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی کہ جمہوریت کے رنگ اس الیکشن میں کہاں کہاں ہمیں نظر آئیں گے ہم نا 56 اور نا 57 کو کور کریں گے راولپنڈی میں تو آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ نا 56 اور نا 57 سے امیدوار کون ہے قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 57 راولپنڈی میٹرو پولٹین کارپریشن اور چکلالا کنٹونمنٹ کے علاقوں پر مبنی ہے اور اس حلقے میں ووٹرز کی کل تعداد لگ بھگ 4 لاکھ 31 ہزار ہے جس میں تقریباً دو لاکھ 22 ہزار مرد جبکہ دو لاکھ 9 ہزار کے قریب خواتین ووٹرز ہیں 2018 کے انتخابات میں اس کا حلقہ نمبر 60 تھا اور یہاں سے مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی اور شیخ رشید کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع تھا تہم الیکشن سے قبل ہی حنیف عباسی کو ایفیڈین کیس میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی جس کی وجہ سے یہاں الیکشن ملتوی ہو گئے تھے زمنی انتخابات میں یہاں سے شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے جنہوں نے نون لیگ کے امیدوار سجاد خان کو ایک ہزار ووٹوں کے فرق سے ہرا دیا تھا اس دفعہ شیخ راشد شفیق عوامی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انتخابات لڑ رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں اپنی امیدوار سمابیہ تاہر کو کھڑا کیا ہے جبکہ نون لیگ کے اس حلقے سے امیدوار دانیال چودری ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر چودری تنویر کے صاحب زادے ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے بھی اس حلقے سے مختار عباس کو انتخابی دنگل میں تارہا ہے جو کہ میڈیا کے کاروبار سے منسلک ہیں اس حلقے کی ذات تر عبادی شہری علاقوں پر مشتمل ہے اور تحریک انصاف کی طرف سے اس دفعہ شیخ رشید کی حمایت نہ کرنے کی وجہ سے اس حلقے میں کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے تو ناظرین کافی دلچسپ ہیں یہ دو حلقے پہلے یہاں سے شیخ رشید صاحب جیتے تھے مگر اس بار پی ٹی آئے ایک نئی انٹری کے طور پر آئی ہے یہ جو ایک نئی انٹری ہے یہ کیسے انٹرسٹنگ دلچسپ بنائے گی اور کامپلیکیٹ کرے گی باملات کو آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں امید باروں سے تو شیخ رشید شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پہ جو انہوں نے جنگل بنائے الیکشن کا وہ ہے کہ پنڈی کا ہیرو اور نہ کہ صرف وہ اپنے لیے الیکشن لڑے این اے ففٹی سیون سے شیخ رشید صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ کیمپین کرے مجھے یہ بتائیے کہ شیخ رشید صاحب نے تو یہ کہا کہ جی میں نے چلا کر لیا تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اب جو نائن مئی کے کیس کے اندر شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے شیخ رشید احمد صاحب آٹھ مئی کی رات کو پاکستان سے باہت سے وہ واپس آئے اور نائن مئی کو پنڈی فیداباد انہوں نے کسی جگہ کراس ہی نہیں کیا نہ وہ نائن مئی سے لے کر وہ آج کے دن تک جتنے بھی ان کے پجے کیسز بنے پنڈی اسلامباد پنجاب ہائی کورٹ لاہور نے اگست کے مینے میں ایک استمبر کے مینے میں یہ لکھ کے دیا ہائی کورٹ کے اوپر انہیں کے شیخ رشید کے اوپر نائن مئی کا کوئی کیس نہیں ہے اور مانسوہ اسلامباد کے دو دن کیس تھے یہ چلے کے دوران شیخ رشید احمد صاحب کے اوپر تیرہ ایف آئی آروں میں ان کو نامزد کیا گیا مجھے اور انہیں ایک میں میں براہ راست نامزد تھا زمنیوں میں نامزد کیا گیا اور زمنیوں میں نامزد کرنے کے بعد سو کے قریب دیکھیں یہ انصاف مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے میں چچا بتیجہ دونوں سے ایف آئی آر میں اکٹھے نامزد ہیں میری زمانت دی جاری ہے اور شیخ رشید احمد صاحب کی زمانت کینسل کی جاری ہے اس سے پہلے بھی کوشش کی جاری تھی کہ کسی طریقے سے ہم اس حلقے سے الیکشن نہ لڑیں لیکن شیخ رشید احمد صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ چھپن اس نامن سے وہ الیکشن لڑیں اب آج چھٹا ساتھوہ روز ہے بہتر سال ان کی ہے جائے نو دفع ہو پارلیمنٹر میں میں بند چکے ہیں مگر جو آپ کی میں کیمپین دیکھ رہی ہوں ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ بلکل نہیں دی جاری ہے لیڈیز کو کم ہی بلا سے ہمیں میٹنکس کے اندر ہیں اب اتنے بڑے مجمع میں لیڈیز کے لیے کہاں سے ہم جگہ ویسے بھی لال اویلی کے سیاست رہی ہے کہ آخر میں چار دواری کے اندر اپنے پورے جو ہمیں سیاست رہی ہیں ہماری پوکل پرسن کو بلا لیتے ہیں اور وہ الیکشن سے دو دن دن پرلے پرکہ تھا میری میسیز میری پوکیاں میری جو گھر کے تمام لوگ ہیں وہ دور ٹو دور خواتین کو جا کے کمپین کرتی ہیں اور حصت کر رہی ہیں شیخ صاحب کو میرا میسیج وہاں تک بچا رہی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ شیخ صاحب تو ہمیشہ جی ایچ کیو کے ساتھ رہے ہیں تو اس بار کیا ہوا ہے کہ ایک دم شیخ صاحب کھڑے ہو گئے ہیں لیکن یہ شیخ ارچید ہے میں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ میں گیر نمبر چار کی پیدا ہوئے انہوں نے ہمیشہ انہوں نے کہا مطلب لوگ اس پہ شرماتے ہیں مگر شیخ صاحب اس پہ فخر کرتے ہیں اور شیخ صاحب نے نائن مئی کے واقعے کی مضمت بھی کی میں نے بھی مضمت کی اور شیخ صاحب نے آج تک یہ ہمارے ادارے نرازگی کیا ہوئی جی ہمیں سے بالاتر ہے یہ ادارے ہمارے ہیں ہم نے ساری زندگین اداروں کا اترام کیا ہے اچھا آپ نے تو عمران خان صاحب کا بھی بڑا اترام کیا ہے مگر اس بار انہوں نے آپ کے خلاف ایک کینڈیڈٹ دی ہے آپ کے حلقے سے بھی اور شیخ صاحب کے بھی حلقے سے تو پچھلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا آپ لوگوں نے مل کے جو ہے الیکشن لڑا تو اس بار کیا ہوا آپ نے کیا ان کے کوئی بریک تھروں نہیں ہوا کوئی بریک ڈاؤن ہو گیا بات چیت کا اگر یہ عمران خان صاحب اندر ہے شیخ رشید احمد صاحب نے آج کے دن تک عمران خان صاحب کے مطلب کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی ماں سے ایک انٹرویو آپ نے بھی سنا ہوگا اس انٹرویو میں بھی شیخ صاحب نے کچھ نہیں کہا اپنی دوستی نے بھائی ہے اب خان صاحب کو اندر ہمارے مطلق جا کے کیا بتایا جاتا ہے کیا نہیں بتایا جاتا ہمیں نہیں معلوم آج کل یہ ساری جو سیاستہ وقلہ کے حوالے ہے اور ہم نے کوئی شش کی تھی کہ ہمارے مقابلہ نرازگی ہو گئی ہے پھر خان صاحب کی طرف خان صاحب نے جیل میں یہ دو تین پیغام جو صاحبیوں کے ذریعے بھیجے ہیں کہ شیخ رشید کی کربانیاں بہت زیادہ ہیں ہم اس کربانیاں وہ اون کرتا ہوں کہ ایک ہماری پارٹی پلیسی ہے ٹھیک ہے ان کی پارٹی پلیسی ہوگی لیکن ہم اس حلقے میں ابھی تک جو ہماری کمپین ہے وہ مسلم لیگ نون نواز شریف اور شباز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں ہم پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں ہمارا مقابلہ بھی ان کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے پی ٹی آئی کو کبھی ٹارگٹ کریں گے نہ سو سکتے ہیں ہم نے ہمیشہ ان کو اپنا لائن سمجھا پاکستان طریقہ انصاف کے جو شہر کی قیادت ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے کارکون ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو پھر کیا آپ طریقہ انصاف جوئن کر لیں گے دیکھیں اب تو میں عوامی مسلم لیگ کر کلم دوات کے اوپر عوامی مسلم لیگ کلم دوات کے اوپر تھا میں لاسٹ ریلیکشن پی ٹی آئی کے اوپر لڑا تھا بیٹھ کے اوپر شیخ صاحب عوامی مسلم لیگ کے اوپر تھا اب جب انہوں نے اپنے کینی ڈیٹ دے دی ہیں تو میں پارٹی پالیسی کا پبند ہوں جس اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا تو فلور کراسنگ آپ کو پتہ آپ کوئی نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کا ایک ڈیسین آ چکا ہے اپنی پارٹی کا پبند ہے لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ جب تک ہم پی ٹی آئی کے ساتھ زندگی ہے ہم خان جو شیخ عشی صاحب خان صاحب کے دوست ہیں ان کو ان کی حیاء کریں کوئی اس قسم کی ہم پالٹک سیاست نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جنین جی تھانکیو ویری مچ بیشن بیسٹ آف لکھ فور یور کیمپین او بل سے سمالو یہ ملک بچالو اللہ کے فتر سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو نوازری مشکل سے نکالو نوازری این ای فیفٹی سیون سے دانیال چودری پاکستان مسلم لیگ نون کو اس فقط رپریزنٹ کر رہے ہیں دانیال چودری صاحب پچھلے الیکشن کے اندر آپ شیخ رشید صاحب سے ہارے ہیں تو اس بار شیخ رشید صاحب بھی ہیں پی ٹی آئے بھی ہیں وہ جو فیکٹر ہے وہ کیسے آپ کو کوئی آپ کو لگتا ہے آپ کو ایج ملے گی اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پچھلی طفعہ ہم ہارے نہیں تھے ہمیں ہرایا گیا تھا ہم نے اس شہر کی ہسٹری کی سب سے دعا ووٹ لی اور یہ جو نوجوان بھائی کھڑے ہوئے ہیں یہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہر ڈبے میں ہر لائن میں صرف شہر تھا لیکن اس وقت وہ ٹانگا پارٹی والے لوگ اور ایک جن کے لوگوں کی کندوں کی اوپر بیٹھ کے سیاست کرنے والے لوگوں کو آگے لائیا گیا اور انشاءاللہ آج ان کے پاس نہ وہ کندہ ہے نہ وہ ٹانگا ہے اور انشاءاللہ ان کی جو سیاست ہے اس کو لوگوں نے خیر آباد کر دیا ہے جو ٹاپ تین مسئلے ہیں اس حلقے کے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کیسے حل کریں گے سب سے بڑا ایشو ہے پانی کا اس کے بعد ایشو ہے یہاں خواتین کی فلاو بہبود کے یہاں ایک نوٹ ایون سنگل ویمن یونیورسٹی یہاں خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو اجاگر کرنا اور جو اس سے بڑا تیسرا جو یہاں مسئلہ ہے وہ ہے وکیشنل ٹریننگ سینٹرز ان نوجوان بچوں کے لیے جو زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے خالی نہ لگائیں اپنی روزگار کما سکیں اور اپنے آپ اپنا آگے روزگار کے مواقع دون سکیں یہ تین چیزیں ہماری ترجیحات میں سب سک کریں تو آج جو آپ کی کیمپن ہوئی ہے آپ کی محفل ہے اس کے نوٹ خواتین تو نظر ہی نہیں آرہی آج یہ مردوں کا ایونٹ تھا اور اس سے پہلے ہمارے دو خواتین کا ایونٹس ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے کل کے بھی ایونٹس بلکہ اس سے پہلے جو ایونٹ تھا اس میں بھی خواتین تھی لیکن کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ایکیریہ میں ایونٹ تھا تو ہمارے جو بڑے ایونٹس ہیں شام کے ہیں اور دوپہر کے ہیں اسی یو سی میں اس پہ خواتین کی دادا زیادہ ہوگی انشاءاللہ بلے کا نشان چھیننے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا دیکھیں یہاں جو یہاں پہلے ایک الفی کے ساتھ لوگوں کو جوڑا گیا تھا ان بلے والوں میں نہ کل اتحاد تھا نہ آج اتحاد ہے میرے اس خلاف پی ٹی آئی کے چار کینڈیٹ ہے ایک شیخ رشید صاحب ہیں اور دو اور ان کے اپنے کینڈیٹس ہیں انشاءاللہ ان کو بلہ ملتا ہے یا نہ ملتا انہوں نے یہاں سے شکست ان کے مقدر میں تھی اور ان کے مقدر میں ہی ہوگی مگر پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے سے چھینہ گیا اب جو آپ کے ساتھ ہوا وہ دائرے کا سفر پاکستان کی سیاست میں جاری ہے آج آپ کے ہی حریفوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ابھی ہم مل کے آئے ہیں شیخ راشد شفیق صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پر بھی خدشہ ہے کہ مجھے بھی اریسٹ کر لیا جائے اور اس لئے شیخ رشید صاحب کی بیل کینسل ہوئی تاکہ وہ کیمپین نہ کر سکے تو الیکشن کا ایک محول ہوتا ہے جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشن کرنے کا مزہ آتا ہے مگر جب ایک انشان کو میدان سے ہی اٹھا لیا جائے تو پھر کمپیٹیشن کا مزہ کر کر آنی ہو جاتا دیکھیں ہم پچھلے الیکشن میں ہم جلسے کر رہے ہوتے تھے تو ہماری کرچیاں اٹھا لی جاتی تھی ہمارے ساؤنڈ سپیکرز اٹھا لی جاتے لیکن ہم نے چٹان کی طرح کھڑے ہو کے مقابلہ کیا اپنی تکریریں کی اور اپنی کیمپین جاری رکھی ہنیف عباسی کو ستائیس سال قید ہو گئی لیکن پھر بھی ہم اپنی کیمپین میں دھیلیں نہیں پڑے اور ہسٹری میں راوٹ پنڈی کی سب زیادہ ووٹ لی کیا یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے باند نہیں ہونا چاہیے جب ہم نے فیس کیا تو ان کا بھی کام بنتا ہے نکلیں عوام کے ساتھ جائیں یہ لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں جارے ہیں ان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے یہ جن کا آپ نام لے رہی ہیں یہ تو لوگوں کو اپنی چار سال شکل نہیں دکھائی کہ لوگوں کا آگے ہاتھ جوڑتے تھے جب لوگ ان کو اپنے کام بتاتے اور کہتے ہیں مجھے ماف کرو میں نہیں کر سکتا آپ مضمت کرتے ہیں کہ آپ کے حریفوں کے ساتھ جس قسم کے مقدمے بنائے جارے ہیں ان کو کیمپن کرنے کی اجازت نہیں دی جاری یا آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو یہ جتنے بھی پہلوان ہیں آج یہ اپنے وزن سے خود گرے ہیں ان کو ہم نے نہیں گرایا میں نے یا آپ نے نہیں شکا کہ نو میک یہ واقعات کراؤ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا جراؤ گراؤ کرو ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ آگ لگاؤ ہم نے نہیں کہا تھا قائدی عظم کی گھر کو آگ لگا دو یہ آج اپنے وزن سے خود گرے ہیں اور ان کی جو فیرونیت تھی آج ان کے اپنے ٹائے یہ ان کے اپنی فیرونیت اور یہ اپنی ان کی بارٹلیں آئی ہیں یہ خدا سے معافی مانگے یہ خدا خوفی اگر ان میں ہو تو آج بھی ان کے لیے چیزیں بہتر ہو جائیں گی لیکن کیونکہ آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ کل آپ کے ساتھ ہو بھی چکا ہے پھر آپ کیا اس کی مضمبت نہیں کرتے کیا الیکشن کا حسن یہ نہیں ہوتا کہ سب کو موقع ملے دور میں چار سال جیل کاٹی میرے خاندان میں طویل ہسٹری ہے جیلوں کی ہم نے تمام چیزیں دیکھی ہیں اور آج سے سولہ مہینے پہلے جب میری شادی تھی تو میرے اوپر میری شادی کے دن اف ای آر گرے کاٹا گیا میرے گھر کی دیواریں گرائی گی لیکن پلٹیکل لوگوں کے ساتھ جب ان کو دھکے دیے جاتے ہیں تو یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ لوگ پہلوان جو اپنے وزن سے خود گرے ہیں وہ پھر اپنی جو انہوں نے بھویا ہے وہ ہی کاٹ رہے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا یہ پنڈی کے علاقے اینے ستاون کے جو ہیں ورکر ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ ووٹر ہیں کچھ ورکر ہیں اور دانیال چودری صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی کورنر میٹنگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسکندر آئے ہیں اور اب چونکہ دوپہر کا وقت ہو گیا تو کھانے کا وقت ہو گیا نواز شریف کی کوشی میں یہ چاول باند رہے ہیں اچھے تو اگر نون لیگ جیتی ہے تو آپ کیا چاہیں گے مرگیں باندیں گے مرگیں تو کھانے کیا باندیں گے یہ بتائیں کہ آپ وزیراعظم کس کو دیکھنا چاہیں گے نواز شریف کو اچھا ان کا تو پلان بنا ہوئے کہ شباز شریف کو لائیں گے وزیراعظم شباز شریف ہوا یا نواز شریف ہوا دونوں بھائی ہیں یہاں وہ جو بھی آئے گا وہ ایک ہی ہے دونوں ایک ہی ہے مگر آپ کو چاہیے نواز شریف ایسا ہی ہے نواز شریف آپ کو چاہیے تو یہ بتائیے کہ ابھی اس وقت جو ہے پی ٹی آئے کے لیے لوگ کی ہمدردی آئیں چونکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کے اندر کچھ مشکل پیش آئے گی آپ کو اس فیکٹر کے ہم پیٹی آئے کے ساتھ زیادتی جو یہ ان کے پریمجے سے ہوئی ہے دیکھیں نو مہی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے تھا دوزہ اٹھارہ میں مسلمین ملون کے پر بندی لگی ٹھیک ہے ہم لوگ کی جلسے کرتے تھے ہمیں جلسے نہیں کرنے دیا جاتے تھے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہ حرکت تو نہیں کی ہم لوگوں نے تو اس بار پچھلی دفعہ تو آپ لوگ الیکشن ہار گئے تھے ٹھیک ہے تو اس بار یہ الیکشن کس طرح مختلف ہے یہ معلوم ہی نہیں کہ کینڈیٹ کون سا ہے کینڈیٹ تو معلوم ہے کون ہے پی ٹی آئے کا آپ تائے نام کیا ہے نہیں آپ مجھے ایسے کریں نہیں میں ہے نا سمابیہ تاہیر صاحبہ یہ آپ پورا علاقہ وزٹ کر لیں کہیں اس کی بینر کہیں اس کی تصویر کہیں اس کا کوئی نشان کہیں اس کا کوئی کارکون کہیں آپ کے پنڈی والی اتار دیتے ہوں گے نا جو باعثر پنڈی والے اچھا ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے ہم نے اپنے درمیان میں پاندیال کا تعلق جو ہے کسی ٹکٹ یا سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں ہے ان کا اپنا بھی جو ہے نا یہ کہ یہاں قد کاٹ ہے ان کے والد صاحب کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھا انہوں نے لوگ درمیان رابطہ رکھا ان کے چھوٹے مسئلے مسائل کہلا ہوا ان کے غمی خوشی میں شامل ہوتے رہے اور یہی پاکستان کی سیاست ہے کس کو سیٹ ملتی ہے پارٹیوں کی کیا سیاست ہے یہ ہائی لیبل کی بات ہے شیخ رشید صاحب تو یہاں سے جیتے رہے یہ کہتے ہیں وہاں پہ جب ہم گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ شیخ رشید جو ہے وہ پنڈی کا جو ہے شہزادہ ہے پنڈی کا شہزادہ شیخ رشید وہ شہزادہ ہے وہ جیت کے نظر ہی نہیں آیا ایک بھلپ تک نہیں اس بندے نے لگایا اس کو کیسے ووٹ دیں وہ محتاج ہوتا ہے دوسری پارٹیوں کے ووٹ کا اس کی اپنی پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے یا وہ پی ٹی آئی کی اماعت سے جیتتا ہے اس سے پیچھتا پارٹی سے اطاعت کیا تھا ہار گیا تھا اس سے پہلے وہ نون لکھا جیتا رہا ہے اس کی ذاتی ہے وہ پارٹی کا کوئی ووٹ نہیں ہے اس بار تو تو آپ لوگ میدان میں اترے ہیں پچھلی بار آپ کو شکست ہوئی تو ویشور دی بیسٹ آف لاک اور شکست نہیں ہوئی امیر شکست دلوائی گئی تھی دلوائی گئی تو پہلے آپ کو دلوائی گئی اب کسی اور کو دلوائی جائے گئی امیران خان تو آپ نے کرتوت اپنی کرتوت کی وجہ سے اندر رہا ہے جو اس نے کیا اس کے در جیت کے ادھر کا وزٹ نہیں کیا ایک دہا بھی اور شیخ صاحب جدر مفاد ہوتا ہے اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اس باری پھر کیا ہوگا شیر شکست دلوائی گئی میرا خیال ہے شیر کے جو اس وقت سپورٹر ہیں وہ اس وقت چاول کھا رہے ہیں اور لنچ ٹائم ہے لنچ ٹائم ہے تو میں ان کو زیادہ اب تھنگنی کرنا چاہتی اب ہم بھی جا کے کہیں لنچ کرتے چلیں ناظرین اس وقت ہم راولپنڈی کے مشہور سیور ریسٹرانٹ میں موجود ہیں جس کی بنیاد انیس سو تراسی میں رکھی گئی تھی اور یہاں پہ یہ جو ماملہ ہے یہ شروع ہوا ایک تھےلے سے ایک تھےلے سے یہ چاول بیجتے تھے اب یہ بہت بڑا ریسٹرانٹ بن گیا ہے اور آپ کسی وقت بھی یہاں پہ آئیں تو بہت سارے لوگ یہاں پہ بہت ساری فیمیلیز آتی ہیں حاصیت یہ ہے کہ یہ سٹیمڈ چاول بیجتے ہیں سٹیمڈ چکن بیجتے ہیں اور ساتھ دو کباب بیجتے ہیں تو میں بھی چھوٹا سا وقت پہ لیتی ہوں کھانا کھاتی ہوں آپ بھی وقت پہ لیں اور پھر آپ کو وقت پہ کے اس پار ملتے ہیں اور باقی جو کنٹیسٹنس ہیں جو امیدوار ہیں ان سے ملواتے ہیں اینے ستاون سے سمیبیا تاہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں اور ان کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ لڑی ہیں یہ لیکچرر ہیں اور پہلی دفعہ الیکشن لڑی ہیں مگر یہ ایم پی اے رہیس چکی ہے ریزارو سیٹ سے ادھر آول پنڈی سے ہی کورٹلی ستیاں سے اور شیز نوٹ نیو ٹو پولٹکس پی ٹی آئی انہوں نے دو ہزار گیارہ میں جوائن کیا سمیبیا صاحبہ تھانکیو سو مچ مجھے یہ بتائیے آپ جیل میں بھی رہی جم نو مہین کا واقعہ ہوا یس میں تقریباً تیرہ دن جیل میں رہی تھی اور لیکن یہ کہ اس نے مجھے توڑا نہیں ہے میں مزید مضبوط ہو کے نکلی ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ پہلی دفعہ آپ الیکشن لڑی ہیں آپ خاتون ہیں کیسا ایکسپیریمس رہا ہے منیزے تو بی ویری آنس ایم ویری ایکسائٹید ویری ہاپی اور مجھے خان نے مجھ پر یہ بھروسہ کی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں امران خان نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی یوت کو اپنے نئے لوگوں کو نئے شہروں کو میں انٹیڈیوز کراؤں گا الیکشن میں تو دارٹس وٹ ہی ہیز ڈن اور اس دفعہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو زیادہ یوت نظر آئے گی ہر جگہ پہ مگر یہ بتائیے کہ جو پچھلا الیکشن ہوا اس کے اندے شیخ رشید صاحب جیتے اور شیخ رشید صاحب نے ایک طریقے سے انڈسٹینڈنگ کر لی تھی اور پی ٹی آئی نے اپنا جو نمائندہ تھا اس کو بٹھا دیا تھا شیخ رشید کے فیور میں اس بار کیوں نہیں کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی بہت قربانیاں ہیں ان کو بھی اور شیخ راشد شفیقی بھی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ اس دفعہ خان صاحب کا دیسجن ہے کہ خان صاحب نے چونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے تو خان صاحب چاہتے کہ میرے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہاں سے کانٹیس کریں نہیں مگر پہلے بھی تو شیخ رشید کو آپ رسپیکٹ کرتے تھے اور پہلے بھی تو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا مگر اس باری کیا ہوا کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ کوئی نرازگی چل رہی ہے ملنی سے بلکل کوئی نرازگی نہیں ہے لڑے الیکشن اور جیت کے سامنے آئے بلے کا نشان آپ سے چھین دیا گیا اس کا کیا اثر ہوا ہے آپ کی کیمپین پر دیکھیں اثر تو ڈیفیلیٹلی سٹارٹ میں ہمیں لگ رہا تھا کہ بلے کا نشان گیا ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا but I tell you people are so excited and they are motivated کہ ہم آج پوری کیمپین کر کے آئیں UC28 میں اور ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں UC28 میں اتنا اتنا جو بچہ ہے وہ مجھے آکے بتا رہے کہہ رہے ہیں میم آپ کا کوین ہے نا سمبل تو بات یہ ہے کہ سمبل جو بھی ہو ہمارا جو وہ کہتے ہیں نا کہ میرا جو ہے نشان بدلا ہے میرا ایمان اور میرا ووٹ نہیں بدلا تو آپ کو کیا نشان ملا ہے I got queen اچھا تو queen کا نشان آپ کو ملا ہے wishing you the best of luck مگر یہ بتائیے کہ اگر آپ لوگ جیت جاتے ہیں تو تحریک انصاف متحد کیسے رہ گی یہ بہت بڑا سوال کیا جا رہا ہے اس لیے چونکہ یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے چونکہ آپ independent طور پر جیت رہے ہیں تو پھر جو ہے ہوسٹ ٹریڈنگ گرب ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی بولیاں لگیں گی جو سب سے طاقتور پارٹی ہوگی وہ سب سے پہلے آپ کو چھین لے گی دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیں جو ابھی نہیں بکھیں وہ کبھی نہیں بکھیں گے ٹھیک ہے آئی تنگ کہ ہر کوشش ہر ہر بہ آزما کے دیکھ لیا ہے انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک نظریہ کے تحت چل رہے ہو جن کا نظریہ مضبوط ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے وہ کبھی بھی نہ بکیں گے نہ جھکیں گے یہ بات یاد رکھیں گے مگر ایف آئی آر ابھی تک آپ کے اوپر فعل ہے بلکل ہیں جی بہت ساری ہیں ٹھیک ہے بہت ساری ایف آئی آر کے باوجود جو ہیں لڑوں گی تو مجھے پھر سے جیل میں پھینک دیں گے مجھ سے دیکھیں میں آپ کو ایک باہ بتا ہوں اگر میں اس وقت نہیں ڈری تھی نا کہ جب آئی وز آل الون ان زمان پاک کیکہ اور مجھے سامنے نظر آ رہا تھا کہ ایک بندہ مجھ پہ گولی مطلب اپنی رائیفل جو ہے وہ تانے کھڑا ہے اگر میں تب نہیں ڈری تو میں اب بھی نہیں ڈروں گی اگر میں جیل جا کے نہیں ڈری تو میں اب بھی نہیں ڈروں گی اچھا ہم نے این اے فیفٹی سیون این اے فیفٹی سیکس ہم نے تمام پورا گھوم لیا ہے اور بہت سارے ہمیں یہاں پہ پوسٹرز نظر آ رہے ہیں دانیال چودری صاحب کے بھی نظر آ رہے ہیں باقی لوگوں کے بھی آپ کے نظر نہیں آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہاں وہ میں بتا دیتی ہوں وہ اس لیے کیونکہ ان کو اتنا ایک عورت کا خوف ہے کہ جیسے ہی کوئی بینر لگتا ہے یہ اس کو اتار کے پھار دیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ایون آپ کی پولیس جو ہے وہ اتار لیتی ہے چیزیں ٹھیک ہے تو پھر پولیس اتار رہی ہے نا پولیس بھی اتار رہی ہے اور پی ایم ایل این بھی اس کو کر رہی ہے مدب دونوں طرف سے یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو بہت شکریہ اور بشیو سمیبیا تاہر جو ہے پیدی دفعہ الیکشن جو ہے لڑ رہی ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر لڑ رہی ہیں این اے فیفٹی سیون راول پنڈی سے لڑ رہی ہیں این اے ستاون کے اس حلقے میں ہم مختار عباس صاحب کے پاس آئے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کے امیدوار ہیں اس حلقے کے اندر اور اگر ہم تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں تو پہلی دفعہ جو ہے یہ نیشنل اسیمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں ویسے تو یہ الیکشن پہلے لڑتے رہے ہیں اور سٹوڈنٹ پالٹکس جو ہے انہوں نے کیوئی ہے جب سے طالب علم تھے تب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں بزنس مین ہیں تو کافی لمبا آپ کا سفر رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے کہا ستائیس اٹھائیس سال ابھی آپ نے اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ میں الیکشن لڑا ہوں ملک ریاض کے خلاف میں الیکشن لڑا ہوں آمر کے خلاف یہ آپ کیوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ اس وقت اگر ہمارے شہر کے حالات دیکھیں جو ہمارے مدے مقابل ٹکٹ دیئے گئے ہیں تو جتنے بھی ٹکٹ دیئے گئے ہیں جو سارا لینڈ مافیا ہے سب کبزہ گروپ ہے نہیں کس کو آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں بلو برڈ کی طرف اشارہ کر ہوں اگر وہاں پہ دیکھا جائے وہاں پہ ان کو جو ٹکٹ دیا گیا وہاں پہ کپٹل سمارٹ سٹی کو ٹکٹ دیا گیا یہاں پر جو کرینے ابھی اس وقت بینرز اور پوسٹر لگا رہی ہیں جا کے دیکھیں پنڈی شہر کے اندر ابھی تو آپ کا اشارہ تو صرف نون لیگ کی طرف ہے تو ظاہر ہے نون لیگ کی طرف یہ پی ٹی آئی کو تو آپ یہ نہیں کہیں گے نا پی ٹی آئی کا اس لیے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ مشکل میں ہیں اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کریں بہرحال وہ بھی اپنے معاملات کو درست کریں مشکلات پیش آئی ہیں آپ نے کہا کہ آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہے الیکشن لڑنے میں چونکہ ایک طرف سے آپ کے سامنے بہت بہت بڑا پیسہ لگایا جا رہا ہے مگر آپ بھی تو بزنس مین ہیں دیکھیں جی ہم تو وہ بزنس مین ہیں جو ہینٹ و ماؤت ہوتا ہے کوئی طرح وہ ہمارا بڑا سسٹم نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس وقت الیکشن ہو رہا ہے وہ ہمارے بنیادی جو ضروریات ہلکے کی بات کریں گے ہم بنیادی ضروریاتیں جو زندگی ہیں یہی لوگ برسر اقتدار رہے ہیں سلکے میں جب سے ہم نے دیکھا ہے اگر جتنا بھی ان کا ٹینور دیکھا جائے تو یہی رہے ہیں ایم بی ایس بھی یہی رہے ہیں ڈیسٹی کانسل کے یہاں سے ممبر رہے ہیں یہاں سے ایم این اے بنتے رہے ہیں تو ہمارے جو مسائل ہیں جونکتوں ہیں سارے آپ کچھ بتائیں کہ تین اگر آپ ٹاپ کے مسائل بتا دیں مختصر سے اور آپ کیسے اس کو حل کر سکتے ہیں جو باقی لوگ نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں دی اس میں سب سے مہن چیز جو ہے کہ اگر دیکھیں ہمارے علاقے میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے مسائل تو سارے ہیں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے یہاں پہ کالیج لڑکیوں کا سکول یہاں پہ ہسپٹلز کوئی ایک چیز بھی یہاں پہ نہیں بنی پانی کیا رننگ وارٹر نہیں آتا نہیں آرہا بلکل پانی نہیں آرہا گیس نہیں ہے بجلی یہاں پہ چھے چھے گھنٹے کی لوڈ ٹھاٹھٹ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ ایسا ہے کہ ہسپٹلز ایک ہسپٹل جنرل ہسپٹل ہے وہ آج سے اگر چالیس سال پہلے تھا آج بھی وہیں پہ جانا پڑتا ہے ٹریفیک کے علاقے ہیں یہاں سے وہاں تک جاتے ہوئے بھی کئی لوگوں کی ٹیتھ ہو جاتی ہے اس طرح اگر دیکھیں کبرستان کا مسئلہ ہے بس کبرستان اس ایرے کے بس ہے ہی نہیں ہے سرے سے نہیں ہے لوگ سی ڈی اے کی جگہ پہ جا کر تدفین کرتے ہیں یہاں پر اور ظاہرہ اس علاقے کے نمائندے نہیں ہیں یہاں سے چورنسار علی صاحب خان یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں یہاں سے ایجاز علاقے الیکٹ ہوتے رہے ہیں یہاں سے راجہ بشارت دمیال سے وہ الیکٹ ہوتے رہے ہیں یہاں سے کیپٹن سفتر الیکٹ یہاں کا مقامی نمائندہ کوئی بھی نہیں تھا نہیں مگر شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ تو اس علاقے کے شہزادے ہیں وہ اسی علاقے کے ہیں اور انہوں نے دو جو پچھلے الیکشن ہے وہ تو جیتے ہیں نا کس طرح جیتے ہیں بتائیں میں کینیڈیٹ تھا اس وقت دوہزار اٹھارہ میں ساکر بن نصار کی وجہ سے جیتا ہے اس نے ساڑھے ساتھ لاکھ ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رکھا ساکر بن نصار شیخ رشید کے ساتھ دورے کرتے ہیں آسپٹلز کے پچھلے الیکشن کمپین کے اندر اچھا بلکل اور اس کے بعد موجود ہیں ویڈیو فٹیج موجود ہیں میں خود کانیڈیٹ تھا اس کے بعد کیا ہوا انیف عباسی اگر انیف عباسی کو آؤٹ کرنا تھا انہوں نے سزا دینی تھی تو الیکشن تو صرف ملتوی اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی کانیڈیٹ کی ڈیتھ ہو جائے لا تو یہ ہے پھر ساکر بن نصار نے انٹرفیئر کر کے اس الیکشن کو ملتوی کیا دیکھیں جنرل الیکشن میں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے حق سے کیوں محروم رکھا گیا صرف ایک شکر جیت کے لیے اور آپ یہاں سے لوگوں سے پوچھ لیں کہ پچھلے پانچ سال میں وہ یہاں سے الیکشن جیت کرتے ہیں یہاں کی کون سے مسائل آل کی ہیں وہ کبھی نموسی رسالت پہ ووٹ لیتا ہے کبھی مشرگ گیٹ نمبر ہمیشہ سے یہ بات کرتا رہا ہے اور یہ پولیٹکس اب نہیں چلے گی کیوں نہیں چلے گی اب کیوں نہیں چلے گی اب نہیں چلے گی اب یہاں پر کھڑے بچوں کے چیرے دیکھیں غذا کی کمی دیکھیں یہاں پر یہاں پر نوجوان جو کھڑے ہیں ان کی بیرزگاری دیکھیں اس وقت اس وقت گلیوں کی حالات دیکھیں سیوریج کا سیوریج کا سیوریج بلکل ہر چیز کلیپس کر چکی ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے سے کبھی جیتی نہیں تو یہ مشکل الیکشن ہے آپ کے لیے کیسے آپ اس بار جو ہے آپ سمجھتے ہیں کچھ مختلف ہوگا مشکل ہے نممکن نہیں ہے نممکن نہیں ہے مجھے کیسے آپ لوگوں کو اپنی جانب دیکھیں آئیں ہیں یہ ان لوگوں کی جو کھڑے ہیں ان کی محرومیاں جتائیں گے الیکشن ہیں اچھا تو آپ امید سے ہیں اور میرا خیال ہے یہ پہلے ہی ایسے ہم دیکھ رہے ہیں جلسہ ہم نے آپ کو دو تین بڑے جلسے دکھائے ہیں اسی حلقے کے اندر جہاں پہ خواتین نہیں تھی اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر انچاس فیصد ووٹرز جو ہیں وہ خواتین ہیں پہلی خواتین خاتون مجھے نظر آئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے میں جو یہاں پہ آئی ہوئی ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عددار بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام بھی کرتی رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ جو ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ ہو رہی تھی تو یہاں پہ سٹی نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی سیدہ بی بی بہجود ہے سیدہ بی بی کیا وجہ ہے خواتین ہی نظر آرہی سیلیکشن کے اندر سب لوگ مسروف ہیں میٹنگ سے ہو رہی ہیں جلسے ہو رہی ہیں سب لوگ مسروف ہیں میں ادھر اٹھائی یوسی میں رہتی ہوں اس لیے یہ ان کے پاس میں آگئی ہوں مگر ہم نے اس الیکشن کے اندر کم از کم دیکھا ہے کہ کافی کم خواتین جو ہیں وہ نظر آئی ہیں بھائی صاحب آپ کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے آپ پیپلز پارٹی سے مگر پیپلز پارٹی زیادہ نظر نہیں آتی انشاءاللہ آپ کو اس الیکشن میں سے جانا پیپلز پارٹی ہی نظر آئے گے آپ کو اس علاقہ میں جی جہاں بہت 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 ہو گیا اشیر گیدر سب ہم لوگ نے دیکھ لیا ہے اب انشاءاللہ آئے گا تو پیپلز پارٹی آئیں گے اللہ تعالی خیار کرے گا پیپلز پارٹی آئے گی جو مغریبوں کا سارا پیپلز پارٹی بنتی ہے جو معذور ہیں ان کو پیپلز پارٹی نے بہت سارا دیا ہے آپ کو کیسے سہارا دیا ہے جو ہماری مہترمہ بینزری پوٹس شہیر ہوئی ہیں میں ان کے بیٹے کو بھی سلام پیش کرتا ہوں ان کی اسمر کو بھی سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ پیپلز پارٹی پاکستان کو پیپلز پارٹی نے بچھایا ہے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے آپ کو دکھائے ان کی کیمپینز کیسے جا رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھایا اب ہم پنڈی کے جو مشہور جعوید پشوری ہیں مچھلی والے ان کے پاس آ گئے ہیں چونکہ بہت سردی ہے اس لئے لوگ مچھلی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں آپ کی دکان ہے آپ کا نام؟ محمد جعوید اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ یہ اتنی مشہور کیسے ہوئی ہے اس قسم کی مچھلی جو ہے آپ یہاں پہ بیچتے ہیں یہ ہمارا جو مشہور اس لئے ہیں الحمدللہ پنڈی میں یہ تفا فش پہلے نہیں تھا ہم دو ہزار پانڈ میں الحمدللہ ہمارا جو میں نے مچھلی کا دکان کھولے پنڈی میں سارا یہ تفا فش نہیں تھا اور سب سے مشہور اس لئے جو تفا فش جو تب ایک اوپر آتے ہیں اس کا زے کا بہت زبردست آتے ہیں آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے؟ اس علاقے سے ہے نا ووٹ کس کو ڈالیں گے؟ یہ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں گے تو ناظرین بڑی دیر بعد ہمیں جماعت اسلامی کے ایک کوٹر یہاں پہ ملے ہیں مگر ہم نے آپ کو تمام جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے ہم نے آپ کو نمائندے دکھائے وہ کس طرح سے اپنی کیمپن کر رہے ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں اب ہم کل جو ہے آپ کو این ای فیفٹی سکس کی طرف لے کے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ کس را کانٹے کا مقابلہ ہے ہنیف عباسی پی ٹی آئے اور شیخ رشید کے درمیان وہ ہم آپ کو کل دکھائیں گے آج کے لیے میں اجازت دی دی دیئے ہم بھی کچھ گرم مچھلی کھائیں اور آپ بھی آرام کریں خدا حافظ موسیقی